میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ڈپٹی سپیکر صاحب کہ یہ داڑی والا الحمدللہ میری داڑی ہے اور داڑی جو ہے یہ سنت ہے یہ تمام انبیاء کرام کی مستقل سنت ہے اس نے کہا کہ داڑی والے نے کرنل شیرخان کا مجسمہ اٹھایا ہوا تھا یہ ڈان لکس کرنے والے جنہوں نے باہر کے دنیا میں ہمارے فوج کے خلاف بولنے والے آج فوج کے بڑے ترجمان بنی ہوئے اس ایوان کے اندر ڈان لکس کرانے والا کون ہے آج چیف پنجاب بنی ہوئے اس کو فام سنتالیس کی ذریعہ اس کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اس نے کرنل شیرخان کا جو مجسمہ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے حالانکہ نو مئی کو میں نے پروٹس کیا تھا جس طریقے سے میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا جس طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہاتے میں گسیٹ کے لے کے گئے تھے جس طریقے سے لے کے گئے تھے مجھے تا اعتراض اس طریقے کی اوپر بلکل میں نے کیا تھا اپنے زلے کے اندر پروٹس اس میں بیس پچیس ہزار لوگ بلکل موجود تھے لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں ایک گملہ پرامن احتجاج تھا وہ اور پرامن احتجاج کے بعد میری اوپر چونتیس پینٹیس فیارز کر دی ایک گملہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس احتجاج کے اندر لیکن مقصد کچھ اور تھا نو مئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا امران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا صرف اور صرف امران خان اور تحریک انصاف نشانے کی اوپر تھی اگر امران خان کو انہوں نے گرفتار کیا جس طریقے سے گرفتار کیا اور سپریم کوٹا پاکستان نے کہا کہ امران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے اور یہ سپریم کوٹا پاکستان نے کہا ہم نے نہیں کہا لیکن اس کے بعد جب امران خان کو رہا کیا گیا تقریبا پانچ سات دن تک ان کے رہائی کے بعد جو ظلم جو جبر ریاست نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیا وہ آٹھ نو مہینے اللہ کسی کو بھی وہ آٹھ نو مہینے نہ دکھائے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ کے اوپر جو ظلم ہوا جس طریقے کے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے کہ وہ ان کی اوپر آئے اگر ان کی اوپر آیا ان کا لیڈر جو اب یہ بڑا انقلابی ان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف شباز شریف بڑے انقلابی لیڈر ہیں حالانکہ ان کی انقلاب کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہی ان کو جیل میں ڈالا ان کے پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ان کو بیماری لاحق ہو گئی اور جانا کدھر ہیں اس ملک کی اوپر چالیس پہنٹالیس سال تک حکمرانی کی پہنٹالیس سال تک اس ملک کی اوپر قابض رہے ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اپنا خود کا علاج کرا سکتے یہ یہ عالم تھا ان کی حکومتوں کا اور دوسرا ساڑھے تین سال کی ایک بہترین حکومت ایک لیڈر جس نے جو قوم کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا خود کو قوم کا والد کا درجہ دیا احساس پروگرام شروع کر آیا صحت کار دیا اس ملک کو معیشیت کی بہتری کیلئے وہ اقدامات اٹھائے جو تاریخ میں نہیں اٹھائے کسی نے اس کے علاوہ کوویٹ کے باوجود سال ڈیٹھ سال تک جو کوویٹ کا مشکل دھور تھا پوری دنیا نے اس کو ریکنائز کیا پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ آ گیا تھا پاکستان جو تھا وہ ترقی کی راہ پہ گمزل ہونے والا تھا کہ ایک سازش کے تحت اپنی قوم کیلئے ایک لیڈر جاتا ہے رشیہ تاکہ میں سستہ تیل لے سکوں میں سستہ گندم حرید سکوں لیکن جب وہ ملک واپس آتا ہے تو چونکہ اس نے پہلے ایک دفعہ انکار کیا تھا ایسالوٹی ناٹ بول چکا تھا تو وہ ان لوگوں کو جو خود کو آقا سمجھتے ہیں ان کو ناگزیر گزرا ان کو اچھا نہیں لگا اور ادھر کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی غداروں نے مل کے اس لیڈر کو اس وزیراعظم کو اور اس حکومت کو بے دخل کیا اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب ایک ڈائری ہاتھ میں لے کے وزیراعظم ہاؤس سے چلتا ہے اور باہر پریزن وینڈز کڑی ہوتی ہے عدالت لگتی ہے اور ایک وہ لیڈر جس نے ساری زندگی اٹائیس انتیس سال کی سیاست میں ایک گملہ نہ توڑا ہو اس نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کی باہر پریزن وین آتی ہوئے ساملے کے باہر وزیراعظم ہاؤس کے سامنے کڑی ہوتی ہے اور ایسا منظر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عمران خان آئین توڑ دے گا حالانکہ وہ عمران خان جس نے جو جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس ملک کو عزت دی عمران خان نے اس ملک کو ورلک اپ دیا عمران خان نے اس ملک کو شکت خانم دیا عمران خان نے اس ملک کو نمل دیا عمران خان نے اس ملک کو صحت کار دیا عمران خان نے اس ملک کو احساس پروگرام دیا اور میرے سبز حیلالی جنڈے کے پوری دنیا میں اس نے عزت کرائی الحمدللہ تو میں جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس لیڈر کے اوپر دو سو دہشتگردی کے آپ پرچے کراتے ہیں اگر عمران خان اس ملک پر دہشتگرد ہو گیا تو پھر ٹھیک ہون ہوا جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب اور ہمیں ادھر بیٹھ کے یہ ابھی جو ایک دوسرے کیلئے ڈائز بجا رہے ہیں ہمیں یاد ہے ان کے گسیٹنا شہباز شریف کیا کہتا تھا کہ اگر زرداری کو میں نے لڑکانا کراچی لاہور کی سرکوں پر نہ گسیٹیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا تو ابھی تیرا نام چیری بلوسم رکھ دے بوٹ پالش رکھ دے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے زرداری صاحب اس کے بچے پارٹی اس کے ساتھ علائنس کرنا کس طرح ہے کہ آپ موت کے کور میں شرام کریں اور جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر ہے اگر اس میں آپ ایک کریکشن کر دیتے کہ اس کے ساتھ جناب آصف علی زرداری مسٹر ٹین پرسن لکھ دیتے تو یہ بہتر ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ادھر کل جو خواجہ آصف جو تقریر کر رہا تھا یہ وہ کہہ رہا تھا اگر اگر مسٹر ٹین پرسن لگ لیتے اس کے ساتھ تو جنہوں نے ہار چورائے جنہوں نے پورے پاکستان کی بدنامی کی ہار چورائے تھے اس ملک کی بیزت ہی کرائی تھے انٹرنیشنل لیول پہ پائنیپل نہیں چھوڑا جانمازو تک کو نہیں بکشا چٹائیا تک لے گئے آپ تو شخانہ سے اور یہ کہیں گے بیڈ شیٹ سب کچھ تک یہ لے گئے اور جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب خواجہ صاحب سے بہت آمد کیجئے اور جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب میں ایک اور جب ان کے باری ہوتی ہے تو آپ ان کو بیس بیس پچیس 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 جی دیکھیں مجھ سے باری آواز اس ہی ہور میں کسے کی نہیں ہے نہیں کرنے دیں گے تک لیے بھی نہیں کر پائیں گے وہ نہ اضمال ہے خود کو مشکرہ کسی کی بھی نہیں ہے آواز کسی کی بھی نہیں ہے جب ٹی سکر صاحب یہ 20-25-25 ایک 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 ہم ان کی تقریفیں سنتے رہے ہیں ابھی باہر کو خراب نہیں کریں تقریف ہو گئی سنے برداشت کریں تھوڑا سا برداشت کرلیں تھوڑا سا برداشت کرلیں مائک کھولیں کتک صاحب کا مائک کھولیں آپ بولیں کتک صاحب وائنڈ اپ کریں ایک منٹ میں جب ٹی سکر صاحب ہمارے معاملے میں آپ کے پاس ٹائم کمی آتی ہے جی ادھر وہ ابھی فنڈرین حلیفہ بازی جو گیا ہے وہ پرسنلہ ٹیکس کر کے گیا ہے کل ادھر خواجہ آصف جو کھڑا تھا پرسنلہ ٹیکس کر رہا تھا ہم نے سنیوں ان کی بات لیکن ہماری دو ایمنٹ کے تقریر سے ان کو جی دیکھیں سارے 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 ان کے تماموں کو کھڑا کر دیا ہے یہ جو ٹین پیسنٹ کا لفظ کا ہے اس کو ایکسپنج کرتے ہیں ایک چیز ایک چیز امران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے آپ لوگ ہار چکے ہیں اگر امران خان کی پاپولیٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو گراؤنڈ آپ کا جگہ آپ کی شکریہ شکریہ تشریف رکھیں ہو گیا ہو گیا نائک دینا سپیکر صاحب ایک یہ آپ یہ یہاں پہ جو کھڑی خواتین ہیں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ ہماری مائے بہن ہیں میں ایسا نہیں کروں گا میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ میں ان کے اوپر فیزیکل اٹیکس کرو لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب اچھا میں میں اگر ان کو برا لگائے تن پرسنڈ کا آصف علی زرداری بہت ہی ماندار نیڈر ہے آصف علی زرداری اس نے سن کو نہیں کھایا آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزر کر دیا تو آپ تو سننے میری بات سپیکر صاحب جن لوگوں کو امران خان کی پاپولیٹی دیکھنی ہے ایک دن کیلئے جہن سے رہا کرا دے ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ تیرہ تیرہ اور اٹھتر پرسنڈ سے تیرہ اور اٹھتر پرسنڈ کا اگر آپ نے اندازہ لگا رہا ہے آٹھ فوروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا لیکن اگر آپ کو دوبارہ چلے آگیا منارہ پاکستان اگر فارم سینٹالیس کی ذریعے ادھر موجود ممبران کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کی ذریعے ان کو منتخب نہ کیا ہوتا تو آج آپ اس چیئر کیو پر نہ ہوتے اور نہ ادھر شباز شریف وزیراعظم کی کرسی پر ہوتا کیوں؟ کیونکہ پاکستانی عوام نے پاکستانی عوام نے منڈیٹ امران خان اور تیریک انصاف کو دیا اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کی اوپر میرے ملک پاکستان پچیس کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا کاغذ کے ٹکڑے کی اوپر ضرب لگا دی تو کون کرے گا اس ایوان کون اہمیت دے گا اس ایوان کو کون سرے گا اس ایوان کی بات کو اور جب آپ کے پاس اخلاقی جورت نہ ہو جب آپ آپ کے پاس مورال گراؤنڈ نہ ہو جب یہ بات کریں گے تو اگلوں نے کیا کہنا ہے کہ جی چپ کر فارم سینٹالیس کی ذریعہ تجھے میں نے بنائے تجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا کیسے چلے گا میرے ملک کیسے آگے بڑے گا میرے ملک کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور صرف چار پانچ ادھر انہوں نے چھوڑی ہوئے اور ادھر وہ ایفنڈرین جو ادھر سے گیا ہے ابھی میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ ڈان لیکس کرنے والے جنہوں نے باہر کے دنیا میں ہمارے فوج کے خلاف بولنے والے آج فوج کے بڑے ترجمان بنی ہوئے اس ایوان کے اندر ڈان لیکس کرانے والا کون ہے آج چپ پنجاب بنی ہوئے اس کو فارم سینٹالیس کی ذریعہ اس کو بٹھایا ہوا ہے مہتاب راجری صاحبہ ماحول کو ماحول جس طرح چل رہا ہے آپ اس کو ماحول کو خراب نہ کریں ترجم بھی لکھے ترجم بھی لکھے آہ ہو گیا آپ کے ایک میرے میں ایک چیز امران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے آپ لوگ ہار چکے ہیں اگر اگر امران خان کی پاپولیٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے ٹھیک ہے شکریہ گراؤنڈ آپ کا جگہ آپ کی شکریہ ماحول ماحول خراب نہیں کریں ماحول خراب نہیں کریں تشریف رکھیں تشریف رکھیں ایسی آہ ہوگی آہ ہوگی آہ ہوگی آہ ہوگی آہ ہوگی آہ ہوگی آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں ایک منٹ پلیز آپ تشریف رکھیں پلیز آنروربل میمبر سے درخواست ہے تشریف رکھیں غلط چیز یہ یہ غلط چیز ہے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے یہ ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے غلط چیز ہے آپ اس کو چھوڑ دیا مائک دینا سپیکر صاحب ایک یہ یہ یہاں پہ جو کڑی خواتین ہیں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ ہماری مائے بہن ہیں میں ایسا نہیں کروں گا میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ میں ان کی اوپر فیزیکل اٹیکس کرو لیکن سپیکر صاحب اچھا میں اگر ان کو برا لگ گئے ٹن پرسنٹ کا آصف علی زرداری بہت ایماندار نیڈر ہے آصف علی زرداری اس نے سن کو نہیں کھایا آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزر کر دیا تو آپ تو سننیں میری بات سپیکر صاحب جن لوگوں کو امران خان کی پاپولیٹی دیکھنی ہے ایک دن کیلئے جہد سے رہا کرا دے ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ تیرا تیرا اور اٹھتر پرسنٹ سے تیرا اور اٹھتر پرسنٹ اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے آٹھ فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا لیکن اگر آپ کو دوبارہ چلے آگیا پاکستان ٹھیک